بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں چیکن منچورجن ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں میں نے ایک ہے لے لیا اس میں یلو فوڈ کلر ڈالا ہے کون فلور ہے سرکہ سویا سوس ہے نمک بلیک پیپر ہے ویڈی ٹیبلز ہیں اور چیکن بولنیس ہے اس کو میں نے کیوبز کٹنگ کر لیا اسے میرینیٹ کر لیں گے اور یہ چیزی سوس اور ٹومیٹو کیچپ ہے رائس میں نے بوائل کر لیا ہے اب چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی میں میں نے آئل ڈال لیا ہے اب میں ایک دالوں گی اس کو اچھے طریقے کے ساتھ میں مکس کر لوں گی ایک ہو گیا اب میں اسے نکال لوں گی میں اتنے ویڈی ٹیبلز جال دوں گی ویڈی ٹیبلز تو زیادہ ہم پتائیں گے ہم پھوتے ہی کریں گے نمک لیڈ پیپر سویا سوس جب آپ چاوڑ ڈالیں تو آپ اپنا آنچ سٹو کر لیں اس میں میں نے سویا سوس اور نمک اور بلیک پیپر ٹھوڑ ڈالیں اب میں اس میں اوپر انڈے کی ٹوپنگ کر دوں گی اور میں اس کو ہلکا سا دم دے دوں گی پھر ہم نیکس ٹپ سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم چکن کو مرینٹ کرنے لگے ہیں بلیک پیپر نمک کونٹلور اور ایک ایگ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھا ٹی گئے اب ہم جو چکن کو مرینٹ کیا اس کو ہم فرائی کر لیں گے اویل میں نے اوپر آگ دیا گرم ہونے کے لیے اویل گرم ہو چکا ہم ایک ایک کر کے ڈالیں گے کٹھے نہیں ڈالیں گے اگر کٹھے ڈالیں گے تو یہ سار جوٹ جائیں گے اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے چکن ہم نے فرائی کر لیا اب ہم اس میں لکھا مدر کا پیر دانیں گے چیر خوز چیری خوز چیری خوز تھوڑا سا بلیک پیپر ہے نمک اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اس میں جب وائل آجے گا تو ہم اس میں ٹکن ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم کون فلور ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بوائل آ رہا ہے اب ہم اس میں ٹکن جو ہم نے کیا تھا پھرائی وہ ڈال لیں گے پانی میں کون فلور ویسے ہی مکس کر لیا تھا اب ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے آہستہ آہستہ اور ساتھ ساتھ ہم اسے ہلائیں گے یہ دیکھیں چکن منچورین ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اب میں ریش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چکن منچورین ویڈ فرائی ڈائز ریڈی ہو چکے ہیں مجھے یقین ہے آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں مجھے